نمشکر ساتھیوں لخنپوری میں آپ سبھی کا سواگت ہے یعنی آپ لخنپوری یا لخنو کے رہنے والے ہیں یا برمڈ کے لیے لخنو یا لخنپوری آتے ہیں تو ایک بار چوک گول دروازے کے پاس پرمپراغت روپ سے بنائی جانے والی کسریہ مٹکے والی کلفی ایک بار اوش یا کے چکیے گا کیونکہ اپنے سواد اور پرمپراغت روپ سے بنائی جانے کے طریقے کے قارن آج بھی یہ کلفی اتنی سوادست ہے جتنے اپنے پرارمبک کال میں تھی اس کسریہ کلفی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے دودھ کو ایک بڑی سی کڑھائی میں کھولایا جاتا ہے اور جب تک دودھ گاڑا نہیں ہو جاتا ہے تب تک اس دودھ کو کھولایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں کسر چینی اور الائچی کے ساتھ اس کلفی کو چھوٹے چھوٹے ٹین کے ڈبوں میں بھر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان ڈبوں کو ایک بڑے سے مٹکے میں ڈال کے برف کے ساتھ کافی دیر تک ہلائے جاتا ہے برف کے تھندک کے قارن اس ٹین کے ڈبوں میں بھرا ہوا مشرن جم جاتا ہے جو کلفی کا روپ لے لیتا ہے اور اس کے بعد اس گول ٹین کے ڈبوں کو آٹے سے اس کے چاروں طرف اس کے ڈکون کو کور کر دیا جاتا ہے اور اس کو ایک کنٹینر میں تھنڈا رکھنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور آوشکتہ نوسار اس کلفی کو اس کے بعد کنٹینر سے نکالا جاتا ہے اور ایک مٹی کی دیالی میں اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کے فالودے کے ساتھ اس کو دیا جاتا ہے مٹی کا سودھاپن اس کلفی کے ذائقے کو اور بھی بڑھا دیتا ہے ایک بار اس کلفی کو اوشک پریوں کریں موسیقی موسیقی موسیقی